الحمدللہ تو محترم بزرگو اور دوستو ایک دو چار باتیں عرض کرنا ہے اور ہم تو خانقہ والے ہیں شجرے والے ہیں غوث پاک والے ہیں سلسلے اور چین والے ہیں تو اسی چین کی بات کرتے ہیں اسی نسبت سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ چین کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے چین کا آغاز ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے آقا سید الاولین والآخرین آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا یہ ربیع الاول کا بھی مہینہ ہے ساری دنیا اسے حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی طور پر مناتی ہے میلاد کا مہینہ ہے سب سے بڑی اہم بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ میلاد ہے اور میلاد کی خوشی منانا ہے میلاد ہے اور میلاد کی خوشی منانا ہے آپ تک بھی ایسی آوازیں پہنچی ہوں گی کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جناب خوشی منانا جائز نہیں یہ خوشی منانا یہ جشن منانا یہ لائٹنگ کرنا یہ نعرے لگانا یہ جھنڈے لگانا یہ شان بتانا یہ جائز نہیں ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ شان بیان کرنا یہ کھانے کھلانا یہ شان عظمت اور بڑے بڑے جھنڈے لگا کر اظہار کرنا اس کو کیا کہتے ہیں اس طرح سے خوش ہونے کو عربی زبان میں کہتے ہیں فراحہ فراحہ کیا کہتے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے میں مقرر کم ہوں ٹیچر زیادہ ہوں یہ سب ٹیچر بیٹے ہیں میں آپ کے گروپ کا آدمی ہوں میں ٹیچر زیادہ ہوں تو مجھے پڑھانے کا شوق ہوتا ہے ہر جگہ قرآن کریم میں آیا صاحب لفظ کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایک لفظ ہے سرور اور ایک لفظ ہے فرحت فراحہ اور سرور میں فرق کیا ہوتا ہے صاحب سرور اپنے اندر اندر خوش ہو جانا فرحت میں کیا ہوتا ہے خوش ہو کر خوشی کو ظاہر کرنا خوش ہونا خوشی کو ظاہر کرنا دکھانا ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خوشیوں کو ظاہر کرنا اور دکھانے کو سختی سے منع کیا حالانکہ ملی تھی اللہ کی نعمت مگر منع کیا مضمون تھوڑا سمجھنے والا ہے بھائی غور سے سنیے اور سمجھئے اللہ تبارک و تعالی شوری قصص میں فرماتا ہے قرآن کریم میں لفظ آتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم بے شخص قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عدوی تھا فبغا علیہم وہ سسٹم پہ بھاری پڑ گیا سسٹم سے بغاوت کر دیا کیوں بغاوت کر دیا صاحب وَآَتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْغُ بِالْعُصْمَةِ اُلُّ الْقُوَّتِ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قارون کو ہم نے اتنی نعمت عطا کی کونسی نعمت دولت پیسہ قارون کے پاس پیسہ آیا تھا کتنا طاقتور ہو گیا تھا قارون قارون کے پاس اتنا پیسہ آیا اتنا پیسہ آیا وہ بن گیا دنیا کا سب سے مالدار آدمی پوری دنیا کا سب سے مالدار آدمی قارون میرے بھائی پیسہ اللہ کی نعمت ہے کی نہیں ہے کی اللہ کی نعمت ہے نا اللہ کی نعمت تو چاہیے ہم کو پیسہ چاہیے اپنے گھر چلانے کے لیے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیسہ چاہیے قارون کے پاس پیسہ آیا نعمت آئی اور آتے گئی آتے گئی آتے گئی بہت زیادہ آگئی آپ کو معلوم ہے کتنا آگئی تھی قارون کے پاس اتنا پیسہ آیا مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ اُلِلْقُوَّةِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسا قارون کا ایک خزانہ آج کے ویسا بینک بیلنس اسم نہیں ہوتا تھا آج کیا ہے بینک بیلنس ہوتا ہے اور موبائل پر نمبر آ جاتا کہ آپ کی اتنے پیسے ہیں آن لائن اکاؤنٹنگ ہوتی اس طرح سے تو نہیں تھا بینک نہیں تھے وہ زمانے میں تو جو جتنا پیسے والا ہوتا اتنا سونا چاندی اس کے گھر میں رکھا ہوا رہتا تھا ٹھیک ہے جس کے پاس سونا چاندی ہوتا وہ کیا کرتا ہے کہ ڈبا بناتا ہے صندوق بناتا ہے باکس بناتا ہے اس کے اندر سونا چاندی دالتا ہے اور لاک کر دیتا ہے برابر ہے یہ ہو گئی ہے ڈبا جس کے پاس بہت سونا چاندی ہوگا وہ بڑا بنائے گا صندوق اور جس کے پاس بہت زیادہ سونا چاندی ہوگا وہ بنائے گا ایک تجوری خزانہ برابر ہے ایک روم بنائے گا اور روم کے اندر سونا چاندی بھرے گا دروازہ لگائے گا اور اس کو لوگ کر دے گا یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر کر رہا ہے کہ قارون کو ہم نے بہت پیسہ دیا اور بہت زیادہ خزانہ اس کے پاس سونا چاندی جمع ہو گیا وہ ایک روم بھر کر سونا چاندی رکھتا ہے اور اس کو تعلہ دال دیتا ہے ایک چابی چابی کہتے ہیں چابی کی چابی ایک خزانہ ایک کمرہ ہے اور اس کی ایک چابی ہے یہ ایک چابی آگئی صاحب لیکن خزانہ ختم نہیں ہوا دوسرا کمرہ بنایا گیا اس میں سونا چاندی بھرے اس کو تعلہ دالے دوسری چابی آئی تیسری چابی آئی چوتھی چابی آئی اب تین چار چابیاں تو الگ الگ نہیں سمال سکتے کیسا سمالنا پڑے گا کی چین بنانا پڑے گا کی چین بنانا پڑے گا ایک چین لیں گے اس میں ایک چابی دالیں گے دو چابی دالیں گے دس چابی دالیں گے پندرہ چابی دالیں گے چابیاں جمع ہوتے ہوتے قرآن کریم میں اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے بیان فرما رہا ہے قارون کو ہم نے اتنے خزانے دیئے کہ اس کو تعلے دالتے دالتے اس کے چابیاں اتنے زیادہ ہو گئے کہ طاقتور لوگوں کی جماعت مل کر ایک دو تین نہیں ایک طاقتور لوگوں کی جماعت مل کر اس کے خزانے کو نہیں اس کے چابیوں کو اٹھانے مشکل محسوس کرتی اتنا پیسہ اللہ کی اتنی نعمت اتنی نعمت جب اتنا پیسہ آگیا جب پاور آتا ہے تو ہوتا کیا ہے وہاں پر ایک گرور آتا ہے ایک مسررت آتا ہے ہاں ہاں دیکھ لیں گے ایک تکبر آتا ہے ایک رعونت آتی ہے ایک طاقت وہ اس کے اندر طاقت آنے لگی اس کے اندر ایک بغاوت آنے لگی ایک عام آدمی کو اگر ایک پولیس والا روکے تو وہ کہتا ہے صاحب ماف کر دونا غلطی ہو گئی نیکس ٹائم سے رانگ سائٹ نہیں جاؤں گا ہلمٹ پہن کر جاؤں گا بیلٹ لگا کر جاؤں گا ایک عام آدمی کہتا ہے لیکن جو طاقتور ہوتا ہے اگر کوئی پولیس والا اسے روکے تو وہ کہتا ہے تو جانتا میں کون ہوں میرا باپ کون ہے میرا چاچا کون ہے میرا ماما کون ہے برابر ہے جو طاقتور ہوتا ہے اس کے اندر ایک اتراہت رہتی ہے ایک تکبر رہتا ہے وہ سسٹم کو نہیں مانتا سسٹم پر بھاری پڑ جاتا ہے اور وہ قارون کے اندر وہ تکبر آنے لگا اور تکبر کوئی اور وجہ سے نہیں دولت کی وجہ سے تھی دولت اللہ کی بڑی نعمت ہے دولت اللہ کی بڑی نعمت ہے لیکن اس دولت پر وہ اترانے لگا آپ آج سجا رہے ہیں لائٹنگ کر رہے ہیں کینوے بن رہا ہے میلے لگ رہے ہیں کھانے پکاے جا رہے ہیں پھولوں سے سٹیج سجائے جا رہا ہے یہی ہوتے ہیں مظاہر شان دکھانے کے قارون بھی شان دکھانے لگا جب نکلتا تو کینوے میں نکلتا پھولوں کی سجاوٹ ہوتی آگے پیچھے لائٹنگ کا انتظام ہوتا ہے اللہ والوں نے کیا کہا معلوم اس کو اللہ تعالیٰ کے اللہ کے بزرگوں نے اللہ والوں نے اولیاء اللہ نے کہا لائد قال لہو قومہو لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین اے قارون ضرورت سے زیادہ خوش مت ہو اللہ اس طرح خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا ہاں نعمت پر خوش ہوا اور منع کیا جا رہا ہے اور منع کرنے والے کون لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں نیک لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں منع کر رہے ہیں مت خوش ہو مت خوش ہو اے بھدرک والو آج تو ہم بھی خوش ہیں ہم بھی ادرا رہے ہیں ہم بھی شان بیان کر رہے ہیں کچھ گربر تو نہیں ہو رہی نہیں نہیں پوری بات سننا بات سمجھ میں آئے گی جب قارون خوش ہوا تو اللہ نے بازابتہ قرآن میں بیان کیا ہے کہ سمجھدار لوگوں نے کہا لا تفرح خوش مت ہو ان اللہ لا يحب الفرحین کہ اس طرح سے خوش ہونے والوں سے اللہ پیار نہیں کرتا اللہ کو یہ طریقہ نہیں پسند ہے خوش ہونے کا اللہ پھر کیا پسند ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی قارون سے ناراض ہوا اس کے اترانے پر ناراض ہوا اور اس کو زمین کے اندر دھسا دیا تو کیا کیا جائے لائٹنگ نہیں کیے جائے جھنڈے نہیں لگائے جائے منع کر دیا جائے خوش ہونا نہیں نہیں ہر چیز کو منع نہیں کرنا ہے کچھ معاملات پر خوش ہونا ہے وہ کون سے معاملات ہے دوسرے مقام پر سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے اللہ تعالی کہتا ہے قُل بفضل اللہ و برحمت وہاں پر خوشی کس بات پر تھی پیسے پر خوشی تھی وہاں پر طاقت پر خوشی تھی پولٹیکل انفلوئنس پر خوشی تھی بڑا محل تھا محل پر خوشی تھی بڑے گھوڑے اور ہاتھیاں تھے گھوڑے ہاتھیاں اور سواریوں پر خوشی تھی اللہ تبارک و تعالی فرمارا قُل اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے محبوب کہہ دیجئے قُل کیا کہہ دیجئے امت کو بتا دیجئے مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے والوں کو بتا دیجئے کیا بتائیے بفضل اللہ و برحمت اے محبوب کہہ دیجئے کہ جب اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو پہلی کیا بات ہے اللہ کا بولی آواز سے اللہ کا فضل ہو بولی اللہ کا فضل ہو و برحمت ہی اور اللہ کی رحمت ہاں دو چیزیں یاد بد رکھوالو یہ قرآن کی آیت میں دو چیزیں اللہ تعالی بیان کیا کیا بیان کیا پہلا کیا ہے اللہ کا فضل بولیے کیا اللہ کا فضل اور دوسرا کیا ہے اللہ کی رحمت قُل بِفضلِ اللہ و بِرحمت ہی فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُو اے محبوب ان کو بتا دیجئے جب اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو اس بات پر انہیں جم کر خوشی منانا چاہیے انہیں خوب اترانا چاہیے شان عظمت بیان کرنا چاہیے کس پر؟ پیسے پر نہیں اترانا طاقت پر نہیں اترانا بنگلے پر نہیں اترانا سواریوں پر نہیں اترانا پوزیشن اور منصب پر نہیں اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُ اس چیز پر تو انہیں خوب خوشیان منانا چاہیے خوشیان منانا چاہیے اور کیسا کیسا؟ اے اللہ خوشی میں تو دیکھو بدرک والوں نے تو اتنی لائٹنگ کر دی ہے اتنے لائٹنگ کے بجائے کوئی غریب کو کھانا کھلا دیتے تو اچھا نہیں تھا کیا؟ آتے ہیں نا ہمارے بعض بھائیوں ہمارے بعض بھائیوں اتنے لائٹنگ کے بجائے کیا ضرورت ہے اتنہ خرچہ کرنے کی سیونگ کر لیتے تو اچھا تھا؟ اللہ تعالی فرماتا ہے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُ بس اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ خوشیان منائے حُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اور خوشیان منانے پر خرچ کرنا جمع کر کے رکھنے سے بہتر ہوتا ہے خوشیان منانے پر خرچ کرنا آج جو آپ لائٹنگ کیے ہیں آج جو آپ منڈپ ڈالے ہیں آج جو آپ کھانا کھلا رہے ہیں یہ جو سجاوٹے کرے ہیں یہ جو پھول لگے ہیں یہ سارا کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ہے اجی ایک منٹ مولانا آپ نے کہا اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت یہ تو بتا دیجئے وہ اللہ کا فضل ہے کیا اور اللہ کی رحمت ہے کیا میں آپ کو صاف صاف بتا دو صاف اللہ کا فضل کلام اللہ بولیے کیا ہے کلام اللہ آپ سے کوئی پوچھے نا اللہ کا فضل کیا ہے تو انہیں کہنا کلام اللہ تو جانتے ہیں نا قرآن کریم قرآن کریم اللہ کا فضل کیا ہے کلام اللہ کہے اللہ کا فضل کیا ہے پھر ولی اللہ کا فضل کیا ہے کلام اللہ اور اللہ کی رحمت کیا ہے رسول اللہ ولی اللہ کی رحمت کیا ہے اللہ کی رحمت کیا ہے رسول اللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اللہ کی رحمت یہ پوری کائنات پر جو آئی ہے وہ اللہ کی رحمت وہ کون ہے وَذَاتِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا کلام اللہ کے کلام کی جتنے خوشیاں مناؤ جشن مناؤ تراویح پڑھو جلسے رکھو تفسیریں کرو بیان کرو چمتکار بیان کرو کلام اللہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور رسول اللہ کی رحمت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے یہ جو دولت ہے دنیا کی اس پہ نہ اکلاو کہ دولت ختم ہونے والی ہے یہ عہدہ ہے آج ہے کل نہیں رہے گا یہ لائف ہے آج ہے کل نہیں رہے گی یہ رشتہ دار اور خاندان آج ہے کل نہیں رہیں گے جو چیز کبھی ختم نہیں ہوگی وہ ہے رسول اللہ وہ ہے کلام اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے اللہ کے فضل اور رحمت پر اس پر خوشیاں مناؤ سب میلاک کے موقع پر ربیع الول کے موقع پر اگر عاشقانِ مصطفیٰ اہلِ ایمان سارے مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوشی منا رہے ہیں جشن منا رہے ہیں خرج کر رہے ہیں تو یہ عین قرآن کی حکم کے مطابق ہے عین قرآن کی حکم اس میں سب کو شامل کرنا سب کو شامل کرنا کیا سلسلے والے کیا غیر سلسلے والے کیا سنی کیا غیر سنی کیا مسلم کیا غیر مسلم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ہمالے رہے رحمت ہے کیا لوگوں میں بتاتا ہوں خانقاہی نظام میں اور ام اللہ مفتی کا جو سسٹم رہتا ہے دونوں کا فرق بتا دیتا ہوں ایک تو ہوتا نا بڑے سرکار رحمت اللہ علیہ کا طریقہ قادری چشتی نقشبندی صحروردی خانقاہوں اور درگاں والوں کا طریقہ ایک ہوتا مولاناوں کا طریقہ مولاناوں کی طریقے کے مطابق جو ہے ہم سنی ہے اور ہمارے سوا جو بھی ہے گمراہ ہے اور سارے کے سارے جہنم میں جانے والے ہیں ان سے ہاتھ مت ملاؤ ان کے ساتھ کھانا مت کھاؤ دو، ان کے سلام کا جواب مت دو یہ مولاؤوں کا طریقہ یہ مولاؤوں کا طریقہ ہے اور اللہospieß کرتے ہیں جو طریقہ ہے جو کیا ہے صاحب اللہ foramago اعلاناں جو طریقہ ہے نا وہ طریقہ اللہ کا دیا ہوا ہے ہے اللہ کا دیا ہوا طریقہ ہے کیسا ہے وہ پیار والا طریقہ ہمارا تو اللہ ہے نا بولی ہمارا ہے نہیں اللہ ہمارا اللہ ہے نا مگر دیکھو آپ اللہ تعالی کیا فرماتا ہے اب میں آیت پڑھوں گا آپ لوگ پوری کرنا آپ لوگ کو یاد ہے وہ آیت سب کو یاد ہے جتے بھی بیٹھے ہیں سب کو یاد ہے قرآن کی سب سے پہلے سورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھ رہا ہوں آپ لوگ سنیے اور بولیے میں صحیح پڑھ رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب المؤمنین صحیح یا غلط بولیے نا ارے نہیں نہیں ہم ایمان والے ہم ہدایت والے ہم جنت والے ارے ہمارا پروردگار ہمارا اللہ انہوں کا نہیں انہوں کا نہیں ہمارا اللہ نہیں 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 الحمد للہ رب المسلمین ارے سارے سارے مسلمانوں کا خدا جی اللہ ایک منٹ مولانا کیا ادھر ادھر سے آکے بھدرک والے تمہیں صحیح کرتے ہیں سو بھدرک والے صحیح کریں گے چلی میں آبی پڑھتا ہوں پوری کریا الحمدللہ رب پھر بولی الحمدللہ رب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم سنی شیعہ وہابی میں تم باٹتے پھرو مسلم غیر مسلم دیویجن کرنا نفرتیں باٹنا جنتی جہنمی باٹھتے پھرنا یہ تم لوگ کرتے پھرو مگر اللہ جس نے پیدا کیا وہ خود کا تعریف کرتا ہے تو وہ نہیں کہتا کہ میں صرف مسلمانوں کا پروردگار ہوں میں مومنوں کا پروردگار ہوں میں سنیوں کا پروردگار ہوں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام تعریف ہیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے یہ ہے اللہ والوں کا طریقہ یہ ابھی شاعر سے سن رہا تھا کہ بڑے سرکار رحمت اللہ علیہ کے پاس بڑے سرکار رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی بھی آتا ہے تو اس کا مسلک مذہب وغیرہ نہیں پوچھتے تھے جو آتا اس کی ضرورت پوری کرتے جاتے تھے یہ نہیں کہ میرا ہے تیرا ہے وہ گاؤں کا یہ گاؤں کا یہ زبان بلتا وہ زبان بلتا وہ فرقے کا وہ مسجد میں نماز پڑھتا وہ مدرسے میں پڑھتا نہیں 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 یہ ملہ والے نہیں یہ اللہ والے ہیں یہ اللہ والے ہیں یہ رب العالمین کے ولی ہے رب العالمین کے ولی ہے عالمین میں سے جو ان کے دربار پر آئے گا سب کو فیض آتا فرمائے گا نینے ملصہ بلکل صحیح ہے لیکن حضور کا معاملہ حضور پہ تو سلام ہم پڑھتے نا تو سرکار کی رحمت تو ہمارے لیے سرکار کی رحمت تو وہابڑے کو تو نہیں ملے گی سرکار کی رحمت تو رفضی کو تو نہیں ملے گی نہیں نہیں سرکار کی رحمت تو مسلمانوں کے لیے اچھا چلو آیت پڑھتے ہیں قرآن کریم کی آپ لوگ کو بھی یاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ صحیح ہے صحیح کریں گے جو اس کو ریکٹیفائی کریں اللہ کی رسول ہمارے جی دوسروں کے کیسا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ صحیح غلط چلو فترق والے صحیح کرتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْ پھر بولیے یہ قرآن میں لکھا آپ دیکھیں آپ میں بتا رہا ہوں خانقہ والوں کا جو سسٹم وہ اصل اللہ کا سسٹم وہ اصل سرکار رسول اللہ کا سسٹم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا ارے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے اپنے محمد کو اپنے پیارے کو اپنے محبوب کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے کیا نیک اور متقی کیا گمراہ کیا ہدایت یافتہ کیا غیر ہدایت یافتہ ہر کسی کے لیے سرکار رحمت ہے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اللہ سب کا اللہ ہے اور سرکار سب کے سرکار ہے مگر قرآن تو صرف مسلمانوں کی کتاب صاحب ہندو بھائیوں کے لیے گیتہ ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہو نام آیادنے ان کے لیے بائبل ہے ان کے لیے تورات ہے ان کے لیے فلان 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 کتاب ہے ان کے لیے ان کے لیے قرآن تو صرف ہمارا ہے صاحب سوری بھائی صاحب یہ غلط فہمی بھی زوہن سے نکال دیجئے جب اللہ نے اپنا فضل نازل فرمایا تو فرمایا انہو اللہ ذکر للعالمین یہی جو عالمین ہے نا جو الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین انہو اللہ ذکر للعالمین جب قرآن کو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے نصیحت دینے والا گائٹ کرنے والا ہدایت دینے والا سارے جہانوں کے لیے نازل کیا تو قرآن کا فیض سب کے لیے ہے ہمیشہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سب کے لیے ہے ہمیشہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا رسول اللہ ہے یہ میرا کلام اللہ ہے اس پر جتنا جشن منانا ہے مناؤ جتنے خوشیاں منانا ہے مناؤ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا معاملہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے آپ کو معلوم ہے نا سرکار آخری نبی ہے سرکار کیا ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے نبی ہے بولیے آخری نبی بولیے آخری نبی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے یا رسول اللہ آپ نے ہم کو تاریخ بتائی ہے کہ جب آدم علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمائے تو شیف علیہ السلام آئے شیف علیہ السلام گئے تو عدریس علیہ السلام آئے عدریس علیہ السلام گئے تو نوح علیہ السلام آئے ایک نبی جاتے لوگ کو گمراہ ہونے سے بچانے کے لئے ان کے بعد دوسرے نبی آ جاتے ایک نبی جاتے دوسرے فرماتے ہیں ایک نبی اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں ان کے بعد دوسرے نبی آجاتے ہدایت دینے کے لئے ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا اب کوئی دوبارہ نبی آ سکتے ہیں کوئی نبی ہوگا نہیں نہیں اب خیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہمارے سرکار خاتم الانبیاء والمرسلین ہے آخری نبی ہے افضل الانبیاء ہے سرکار کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے یا رسول اللہ ہمارا تو ایمان ہے آپ زندہ ہے آج بھی آپ مدد فرماتے ہیں آپ کو آج بھی ہم فکارتے ہیں یا رسول اللہ لیکن آپ کی ساری جو امت ہے وہ معصوم عبام جب نبی گزر جائے تو امتیوں میں اختلاف ہوتا ہر نبی کے زمانے میں دیکھتے ہوئے آئے کہ جب کوئی نبی گزر جاتے امتی آپس میں لڑ بڑتے ان کی رائے یہ ان کا مشورہ وہ اختلاف کرتے فرقے بن جاتے بھٹک جاتے گمراہ ہو جاتے لڑ لیتے ٹکڑے ٹکڑوں میں بڑ جاتے یا رسول اللہ آپ اگر پردہ فرمائیں گے تو اس امت کا کیا ہوگا اس امت کا والی کون ہوگا اس کا سرپرست کون ہوگا امت یوں میں امت کو بچانے والا کون ہوگا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لئے تشریف فرمائے ابتدائے اسلام نے اعلان فرمایا پہلے میں بعد میں سناؤں گا پھر کبھی موقع پر کبھی رجب کے مہینے میں بلائیے تو سناؤں گا آپ کو جب مولا علی کی ولادت ہوتی جب سناؤں گا تفصیل ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ابتدائے اسلام پر اعلان کیا لیکن لوگ نہیں سمجھے نہیں کیچ کیے زمانہ گزرا تیرہ سال مکہ مکرمہ میں گزرے پھر اس کے بعد دس سال مدینہ منورہ میں گزرے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے سوہ لاکھ مسلمان ہو گئے